سپیکر سپیکر صاحب میں آپ کے تواصل سے اپنے اپوزیشن لیڈر کو کہتا ہوں ہم ساتھ تین سال یا ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے رہ گئے ہیں اس کے ٹکٹ پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا گو ہم صوبہ ماز کے تھے ہمارے اختلافات تھے عمران خان کے ساتھ بلکل تھے اب ہم یہاں آکے اپوزیشن میں بیٹھے آئے ہم نے اپوزیشن ٹریجوری بینچرز کی کرنی ہے نہ کہ عمران خان کو کوسنے ہے ہم اس کے خلاف کیوں بات کریں کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے یہ کوئی ڈیسنسی ہے نمبر ایک نمبر دو ہم یہاں آکے بیٹھے ہیں تو ہم نے اپوزیشن کرنی ہے تو اپوزیشن کرنی ہے ملی بگت نہیں کرنی وہاں ہم وہاں سے ہم آئے عمران خان سے نراز اس لیے ہو کے آئے کہ ہماری وہاں بات نہیں سنی جاتی تھی ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا ہمارے مسائل تھے میں تساڑے تین سال وہاں بیٹا رہ گئی ہوں مجھے سپیکر صاحب بولنے نہیں دیتے تھے اور ہمارا ایشو تھا لائن آرڈر جو آج تک ہمارے علاقے میں لائن آرڈر مسئلہ حال نہیں ہوا ابھی دو دن پہلے بھی ہمارے وہاں لوگوں اغواہ ہوئے ہم اپنے جو دوست ہیں جو ہمارے اپوزیشن والے بیٹھے پلیز جو ہے آپ کا مسئلہ ہے ٹریجری بینگو اس کے متعلقہ کھل کے بات کریں ان کے مخالفت کریں ان کا کیا کریں اگر امران خان آپ نے آپ کو دیفینڈ نہیں کر سکتا ہم اس کے خلاف کیوں بات کریں ٹھیک ہے ہماری مخالفت تھی ہم نے مخالفت کی ہم ادھر بیٹھے ہیں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہوگا برا ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہمارے نظر میں اس نے ہمیں رسپیکٹ نہیں دی تو ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تینک جناب محترم صلحہ الدین صاحب سپیکر کہ آپ نے مجھے پائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع دیا اور بہت اہم میرے شہر کا مسئلہ ہے آج کل پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا عرصہ بڑھا دیا گیا ہے اور یقینا جن حالات سے اس وقت ملک گزر رہا ہے ان حالات سے میرے شہر میرے صوبے کی لوگ بھی گزر رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے شہر میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ جہاں ملک کے دیگر لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے میرے شہر کے لوگوں کو بھی اگر تکلیف کا سامنا ہے رہے تو کوئی بات نہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے فورس لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیڈر سے ٹرپنگ ہوتی ہے گریڈ سٹیشن بند ہو جاتے ہیں اور میرے شہر کے لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں چوبیس چوبیس گھنٹے ایک ایک ہفتے ایک ایک مہینے تک بجلی سے محروم رہتے ہیں پچھلے دنوں عید الفطر تھی عید الفطر کے موقع پر یہ حال تھا کہ چاند رات کی صبح تک جب ہم مسجدوں کو جا رہے تھے نماز کے لیے لوگوں کے ٹیلی فون اٹینڈ کر رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری عید کیسے ہوگی بجلی نہیں ہے ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی تیاری کیسے کروائیں جناب سپیکر آپ چونکہ خود وزیر پانی بجلی رہ چکے ہیں اور حیدرباد کے حیسکو کے مسائل سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں جب آپ وزیر تھے تو اس وقت بھی یہ اندیہ دیا گیا تھا کہ حیسکو تباہ ہو رہا ہے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب دس سال گزرنے کے باوجود آپ اندازہ کیجئے کہ حیسکو کہا پہچ چکا ہے اس کی ذمہ دار حیسکو انتظامیہ ہے آج تک وفاقی وزارت بجلی یہ تہہی نہیں کر سکیے کہ حیدرباد میں حیسکو میں کس طرح کے افسران کو بھیجا جائے کہ ان قابل افسران کو بھیجا جائے بلکہ سیاسی سفارشوں کے اوپر لوگوں کو بھیج دیے جاتا ہے جنہیں وہاں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں آپ یقین مانیے جو موجودہ انتظامیہ ہے پورے شہر میں قرآن مچا ہوا ہے احتجاج ہو رہا ہے جگہ جگہ لوگ طائر جلا رہے ہیں ایک آہو بقا بچی پڑی ہے ہر طرف لیکن حیسکو انتظامیہ اپنے ٹھنڈے دفتروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے جنابی سپیکر پچھلے سال کی بات ہے آپ نے بھی سنا ہوگا یہاں احتجاج بھی کیا تھا ہم نے کہ پچھلے سال کئی جگہوں پر ٹرانس فارمر دھماکوں سے پھڑ گئے اُبلتا ہوا ان میں سے آئل بہنے لگا اور جس کی لپیڈ میں آکے درجنوں لوگ ہلاک ہوئے اس کے بعد جب ہم نے حیسکو انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سال سردیوں میں ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جو خراب ٹرانس فارمر ہے ہم نے آس اٹھا دیں گے آپ یقین مانی جنابی سپیکر کہ جب آپ وزیر تھے نا اس زمانے میں بھی میں آپ سے اکثر غابطے میں رہتا تھا اور ہم نے بہت کوشش کی تھی آپ نے وہاں ایمپلائیمنٹ کا مسئلہ بھی انیمپلائیمنٹ کا بھی مسئلہ حل کیا آپ نے نئے ٹرانس فارمر بھی دیئے وہاں پر اور بہت سارے کام کروائے اس کے بعد ایک کام نہیں ہوا اس ادارے میں اور آج ٹرانس فارمر جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لگے ہوئے ہزاروں میں سے ففٹی پرسنٹ ٹرانس فارمر ایسے ہیں جو بالکل تباہ ہو چکے ہیں جن کی کوائل کوپر کی کوائل ہونی چاہیے جن میں کی ایلمونیم کی کوائل لگا دی گئی ہے جس میں کی صحیح آئل ہونا چاہیے وہ آئل اس میں صحیح آئل نہیں ڈالا جا رہا ہے اور صورت آل یہ کہ اب ٹرانس فارمر بنانے کے نام پر لوگوں سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں ہیس کو ایک بھتتہ خوری کا محکمہ بن چکا ہے ہم بار بار کہتے ہیں ہیس کو انتظامیت سے ہیس کو چیپ سے ہیس کو کے دیگر افسران سے کہ بھائی بہار نکلو اپنے تھنڈے دفتر چھوڑو اور بہار نکل کے کچھ کرو یہ جو تمہارے اہلکار ہیں جو تمہارے اہلے میں تمہارے اہلے سے فلا فلا جو افسران ہیں یہ لوگوں سے رشوتیں وصول کر رہے ہیں لوگوں کا جیرے دھوبر کر رکھا ہے لوگ بل دینا چاہتے ہیں لیکن وہ بل لینا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ نظام چلتا رہے اور اس نظام کے ذریعے وہ اپنی پیسہ کماتے رہے ہیں جناب سپیکر اس پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے میں وفاقی وزیر پانی بجلی سے یہ درخواست کروں گا اور خاص طور پر وزیراعظم پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں وزیراعظم صاحب آپ کے حمایت کے لیے ہم نے آپ سے کچھ نہیں مگا چند وزارتیں ہماری ضرورت نہیں ہیں ہماری ضرورت ہماری خواہش ہماری عوام کے مسائل کا حال ہے وہ آپ کو حل کرنے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھے رہے ہم آپ کا ساتھ دیتے رہے یقین مانئے آخری دن تک آپ کا ساتھ دیں گے آپ ہماری عوام کے مسائل کو حل کر کے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج منتوں میں ڈیڑھ مہینہ گزر چکا ہے اوڈیڑھ مہینے کے دوران حکومت کو بہت سارے مسائل کے سامنا ہے جن مسائل کو چھوڑ کے گدشتہ حکومت گئی ہے ان مسائل کو حل بھی آپ کو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی دیکھنا ہے یہاں اپوزشن لیڈر نے بات کی دیگر عراقین نے بات کی میں آئی ویڈنیس ہوں اس چیز کا کہ اس وقت کی گورنمنٹ میں ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے اس وقت اس گورنمنٹ کے اپنے ایمینیس کس طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کس طرح سے اپنے وزیروں سے اختلاف کر رہے تھے تو ان پر الزمات لگا رہے تھے کہ ان کی سنی نہیں جاتی ہے ان کی معنی نہیں جاتی ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح سے دیگر محکموں کا برا حال کیا گیا اس بجلی کے محکمے کا بھی برا حال کیا گیا ایک طرف کئی وزیر تبدیل کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مشیر بھی رکھے گئے معاوی نے خصوصی بھی رکھے گئے کہ جنہوں نے الٹے سیدھے کام کیے اور اس محکمے کو آگے بڑھانے کے بجائے بچانے کے بجائے اس محکمے کو تباہ کر کے چلے گئے میرے در خاص سے کہ وزیراعظم پاکستان اس بات کا نوٹیس لے کہ وہاں جو ہے اس کو انتظامی آخر کیوں اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہی ہے باوجود اس کے بجٹ میں پیسے رکھے گئے تھے رہوہ سال کے اور جو آگمنٹیشن کرنی تھی جو ایڈیشن سمان لگانا تھا جو وہاں کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا تھا نئے جو گریڈ اسٹیشن بنانے تھے نئے فیڈر لگانے تھے اور ٹرانسفارمر لگانے تھے نہیں آخر انہوں نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کہ اب بجٹ میں پیسہ موجود ہے آج تک موجود ہے لیکن کوئی کام نہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس موجودہ حکومت کو کوئی سبق دینا چاہتے ہیں اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو وزیراعظم صاحب اگر آپ اس ناکام بھی اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کی انتظامیہ کا نوٹیس لیں ہیڈر آباد کی عوام ہیں بہت تکلیف کو شکر رہا ہوں میں ہیڈر آباد کی بات دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر ہیں ہمارے مربو خاص ہے ٹنڈو لیار ہے ہمارا سانگڑ ہے ہمارا نواب شاہ ہے سکھر ہے تھٹا ہے جتنے شہری علاقے ہیں بدین ہے یقین مانیے بدین میں ابھی پچھلے جنہوں میں دیکھ رہا تھا کتنا احتجاج ہو رہا تھا بے ہمتہ احتجاج ہو رہا تھا یہ احتجاج جو جنوین ان کے مسائل ہیں عوام کے اس کے لئے عوام کر رہی ہے لیکن عوام حکومت نے اگر اس پہ توجہ نہیں دی اس کا نوٹیس نہیں لیا تو ظاہر بات ہے یہ احتجاج کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اس لئے میرے ایک تو یہ درخواست ہے دوسرا اس میٹر کو فوری طور پر آپ اپنے طور پر ٹیک اپ کریں کسی کمیٹی میں لے کے جائیں وہاں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں